عامل قامہ زینی ہے یہ آئمہ کے ادوار میں نہیں تھا اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بتائیں اس کی تاریخ ہے کب سے شروع ہوا آیتولہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا قامہ زینی کی تاریخ بتائیں تو انہوں نے ایک اصولی ٹائپ کا جواب دیا کہ حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے کسی چیز کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری نہیں یعنی تاریخ سے کیا آپ کو کرنا ہے ہم اس کے بغیر بھی حکم شریعت کا تعیون کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور ذرائع ہیں ہمیں تاریخ میں نہیں دیکھنا پڑے گا کوئی چیز بہت بعد میں شروع ہوئی تو وہ جائز نہیں ہوگی کوئی چیز بہت پہلے شروع ہوئی یا آئمہ کے ادوار میں تھی تو جائز ہوگی اچھا اس کی بہت ساری مثالیں میں قامہ زینی اور اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن عام طور پر یہ دلیل اتنی زیادہ موثر نہیں وجہ اس کی کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھئی مثلاً رام القدس امام خمین نے باقاعدہ اس کی تاقیدی ایک اس کی بہت تاقید کی کہ عام القدس منانا چاہیے تو یہ آئمہ کے ادوار میں بھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ بات کی تو آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے آئیام فاطمیہ ہیں اس سے کچھ عرصے پہلے منانے شروع ہوئے دو مہینوں کے اندر چھے دن جو ہوتے ہیں ان کو آئیام فاطمیہ کے طور پر منائے جائے ابھی آپ عربین میں دیکھیں گی کہ نجف سے کربلا پیدل چل کر جانا یہ آقب آئمہ کے ادوار میں اس طرح سے ہوتا تھا لیکن اس کے بعد کے علماء نے اس کو رائج کیا تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی رچول یا جو کوئی بھی اس طرح سے ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہو تو پھر آپ اسے کہیں گے کیوں چیز جائز ہوگی اچھا اس بات کو ویسے تو یہ ایک نظریہ اپنی جگہ پر ہے اور مراجعہ کا ہے کہ یہ عامل آئمہ کے ادوار میں نہیں تھا وہ ان کے بالکل اداب احترام سب کے ساتھ ان کے پاس اپنے دلیل ہے وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس عامل کو آئمہ کے ادوار میں ہونا چاہیے لیکن اس کے برخلاف دیگر مراجعہ بھی ہیں جو ایک بات کہتے ہیں جیسے شیخ جواد تبرزی وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی کتاب ہے الانوار الالہیہ فی مسائل الاعتقادیہ اس میں ان سے یہی چیز پوچھی گئی ہے کہ آپ کی کیا راہ ہے شائر حسینی کے متعلق کے بہت سارے جو لوگ جو اس کو رت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی رسومات ہماری ایسی ہیں جو اہد آئمہ میں نہیں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے وہ جائز نہیں تو اس پر انہوں نے جواب یہ شیخ جواد تبرزی نے کہ اہد آئمہ میں بہت ہی زیادہ تقیعہ کا دور تھا اور اس زمانے میں جتنا لوگ اظہار کر سکتے تھے رسومات کا اتنا اظہار کرتے تھے اور اس زمانے میں بہت سے شاعر کا نہ پائے جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس زمانے میں بھی کام حرام ہے دیکھیں باقاعدہ علماء میں اس کے اندر ایک وہ بھی پائی جاتی ہے یہ دلیل نہیں دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کیونکہ بہت زیادہ اس زمان کے انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے پھر تقیعہ ریلیکس ہوتا گیا ویسے ویسے شاعر حسینی منظر عام پہ آئیں کہ لوگوں نے اپنے حسینیات اور امام بارگاہوں اور گھروں کے دروازوں کے اوپر کالے علم لگانے شروع کی اور اس طرح مختلف قسم کے مظاہر اس کے اندر اظہار حضن جو پیدا ہوتا چلا گیا اور لوگ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرنے لگے لیکن آئمہ کے عدوار کے اندر سخت ترین تقیعہ پائے جاتا تھا اس وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں آ پائیں اسی طریقے سے آیت اللہ حسین شارعودی نے بھی باقیدہ ان سے بھی بلکل یہ والا سوال کیا گیا اور کہ جناب شائر حسینی کے مطالق آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے آئمہ کے زمانے میں شائر موجود نہیں تھے لہٰذا یہ مشروعیت نہیں رکھتی یہ چیز یعنی شرعی طور پر جائز نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ فرض کیا جائے کہ آئمہ کے زمانے میں شائر حسینی ازداری نہیں تھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات اس زمانے میں سخت تقیعہ کے عالم میں تھے اور علیل اعلان اس قسم کی مجالی سے ازداری منقض کرنا بھی ممکن نہیں تھا بہت مخفی اور پوشیدہ طور پر ہوتی تھی اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں تک نوبت آگئی تھی کہ آئمہ کے جو مزارات ہیں اور روزیں ان کو بھی ڈھانے کی تیاریاں ہونے لگی تھی لہٰذا انہوں نے لکھا ہے دشمنوں کی طرف سے شدید دباؤ ازداری امام حسین کے ظاہر اور آشکاف ہونے میں مانے رہا ہے تو صرف یہ دلیل بنانا کہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا اسے اکثر علماء نے قبول نہیں کیا ہے تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دلیل بنا لیں کہ بس فقط آئمہ کے عدوار میں جس طرح سے آزداری ہوتی تھی آج کل ہوتا ہے بہت سے صاحبان علم کے زبانوں کے اوپر بھی یہ چیز آئی ہے کہ بس جیسے ہوتا تھا اس سے سرے مو فرق نہیں کرنا چاہیے دو سینجریز جب اس طرح سے ہوا ہے تو بیسے ہی ہونا چاہیے تو آئمہ کے عدوار میں اس طرح سے جلوس لے کر نکلا بھی نہیں جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جلوس بھی نکالنے جائز نہیں کب عورتیں مرد بچے آئمہ کے عدوار میں ہر سال کی بنیاد پر روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں اور شاہراؤں کے اوپر نکلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا اچھا اسی طرح سے کب اس زمانے میں زلجنہ وغیرہ اور یہ سب کچھلیں وہ جو اس کے خلاف ہیں وہ تو ایک علاق ہے لیکن جو اس کی حمایت میں بھی ہیں تو اس زمانے میں جو جائز بھی قرار دیتے ہیں تو آئمہ کے عدوار میں تو اس طرح سے زلجنہ لے کر نکلنا یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اچھا آئمہ کے عدوار میں یہ والی زنجیر زنی بھی کم ہوتی تھی جس میں پھل نہیں ہوتا چلیں اگر ہم کہیں کہ صرف آئمہ کے عدوار والی ازہ داری کرنی ہے تو اس کو بھی بند کرنا پڑے گا مثلا سب لوگ جمع ہو کے ہاتھ سے اس طرح کے زور زور کا ماتم کر رہی ہیں بھی آئمہ کے عدوار میں نہیں تھا اچھا ایران میں مختلف ماتموں کے طریقے ہیں لوگ ایک دوسرے کی کمر پکڑ کے اور دائرے کے اندر گھوم گھوم کے مثلا ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی آئمہ کے عدوار میں تو ایسا ماتم نہیں ہوتا تھا اس کو بھی پھر ناجائز کہنا چاہیے اسی طریقے مثلا کچھ لوگ بہت جھک جھک کے پھر اٹھ کے پھر جھک کے اس طرح سے ماتم کرتے ہیں ماتموں کے مختلف اسٹائل ہیں کچھ لوگ تقریباً دور دور کے ماتم کرتے ہیں ایران کے اندر یہ بھی بہت رائش ہے لیکن یہ بھی آئمہ کے عدوار میں اس طرح سے کوئی ماتموں میں نظر نہیں آتا کچھ تو میں باقاعدہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے ماذا اللہ کہ جسے یہ بلکل ایک رخص کیسی کیفیت ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہاں کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا اور مظاہر حزن میں سے اور ایک غم کے اس میں طور پر اس کو قرار دیا جاتا ہے افغانستان میں بیٹھ کر زورزوں سے اس انداز سے ماتم کرتے ہیں اور بہت سے تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرد اپنے پوری قمیز نہیں اتارتے ہیں صرف ماتم والی جگہ کو کاٹ کے صرف اتنا جسم نظر آ رہا تھا جہاں ہاتھ پڑتا ہے ان کا جس یعنی جسم میں باقاعدہ سراخ ایک لحاظ سے انگری شرٹس میں ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ ماتم کرتے ہیں یہ بھی آئیمہ کے عدوار میں نہیں تھا باقاعدہ لوگ اطراف میں بیٹھتے ہیں اور بیچ میں لوگ زنجیر کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر صرف اس کو ایک اصول بنا لیں کہ بس جیسی وہ ہو ویسی ہمیں آزاداری کرنی ہے تو پھر بہت سارے ان موبہ اور جائز چیزوں کو بھی آپ کو ترک کرنا پڑے گا جس کے سب حتیٰ کے رہبر معظم بے قائل ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ دن پہلے ایک اندرون سن میں کسی جگہ اسی طرح سے لوگ بینڈ بجا رہے تھے اور ماتم ہو رہا تھا بہت اعتراض لوگوں نے اس پہ کیا تھا کیونکہ یہاں کے اور پر معاشرہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اسے توہین آزاداری سمجھتا ہے تو شاید یہ بینڈ باجے اور اس طرح کی چیزیں اگر یہ آزاداری وہاں پہ لیکن بالکل کومن ہیں ایران کے اندر بہت کومن ہیں عراق کے اندر بہت کومن ہیں ہر جگہ کے اوپر بہت کومن ہیں اور باقاعدہ لوگ اس طرح سے لے کر اسی کی بیٹھ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہیں وہاں پر توہین ہے مذہب نہیں نہ اس کے مسادیق میں سے نہ اس کے خلاف کسی کا بھی فتوہ ہے لہٰذا اس کی اجازت ہے اور الگ سے بھی اجازت ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے آئیمہ کے ادوار میں کب ہوتا تھا کہ لوگ سارے اپنی مرد حضرات اپنی قمیز اتار کے اوپری لباس اتار کے ماتم کریں آغیشستانی سے پوچھا کہ ہر جائز ہے حتیٰ کہ مسجد تک کے اندر رنگ بزن سے کرنا وہ بھی جائز ہے مردوں کے لئے تو اگرچہ آئیمہ کے ادوار میں نہیں تھا تو آئیمہ کے ادوار میں ہونا ضروری نہیں دیکھا جائے گا کہ جائز ہے یعنی جیسے آغیشستانی سے پوچھا ماتمی دستوں کے آگے چہل چراغ رکھنا کیسا ہے چالیس چراغ یہ عام طور پر آپ نے بہت دیکھا ہوگا عراق کے اندر عرق دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ چالیس چراغ یا مثلا نہ ہو سکتا ہے ایران میں بھی ہوتا ہو چالیس چراغ آگے چل کے لے کر ساتھ چل رہیں گے یہ بھی اہمہ کے ادوار میں نہیں تھا لیکن مبارس میں ہیں اور ان کی مجتہدین نے اجازت دی امام طور سستانی سے پوچھا گئے محرم میں آشورہ کے روز بعض خواتین اپنے بالوں کو نوچتی ہیں کیا یہ جائز ہے اور کیا اس پر کوئی کفارہ ہوتا ہے تو جواب وہاں سے آئے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں اور باقاعدہ کچھ روایتوں بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین نے باقاعدہ اپنے چہروں پر خراشے بھی ڈالی ہیں اور گریبان بھی چاکی ہیں اور چہروں کو پیٹا بھی ہے تو اس کو اس لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے بھی اس کی اجازت ہے تو آیت اللہ خامنین نے باقاعدہ اس پر الگ سے ان کی لیڈر ڈاٹ آئی آر جو ویب سیٹ پر جا کر دیکھی اس آزاداری کی اس میں سیکشن میں کہ آزاداری میں ڈھول دف اور باجہ اگر مطارف طریقے سے بجا جائے تو کوئی حرج نہیں تو اگر مثلا یہ کہا جائے کہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں ریور موزنوں نے بھی دیکھی اس کو جائز قرار دیا کہ موبہ رسمیں ہیں تو اگر آپ وہ دلیل لے کے آئیں گے کہ آئیمہ کے ادوار میں نہیں تھا تو یہ سب آئیمہ کے ادوار میں یہ سب بھی چیزیں نہیں تھیں